ویلکم بیک اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں گوڈز ٹرانسپورٹرز نے ہرتال ختم کرتے ہی قرائےوں میں اضافہ کر دیا ہے کراچی پورٹ سے اندرونے ملکہ سی ہزار روپے پورٹ کاسمہ کورنگی سنتی علاقے کے لیے قرائے چالیس ہزار روپے تک بڑھا دیا گیا ہے مزید بتائیں گے انجم وحاب ٹرانسپورٹرز کی دس روزہ ہرتال سے ملکی معیشت ابھی سنبھلنے بھی نہ پائی تھی کہ ٹرانسپورٹرز نے قرائےوں میں اضافہ کر دیا اور انتظامیاں خاموش تماشائی دکھائی دیتی ہے دو عرب کے قریب ڈیمریٹ اور ڈیٹینشن کی مد میں نقصان دیا اب انہوں نے قرائے سا فیصد بڑھا کے ہمیں وہ نقصان دے رہے ہیں ہمارے ایک گاڑی پہ دو سو روپے پر ٹن کوئلے کی گاڑی ہم یہاں سے دیشتے ہیں دو سو روپے پر ٹن پہ ہمیں زیادہ قرائے لیا جا رہا ہے سنتی و تجارتی حلقوں کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ کی قلت کو جواز بنا کر من مانے قرائے وصول کیے جا رہے ہیں بیس فٹا اور چالیس فٹا کے قرائے کی مد میں تقریباً سو فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے پہلے ہم سے لیا جا رہا تھا چودہ ہزار پندرہ ہزار اب ہم سے تیس ہزار چالیس ہزار قرائے مانگا جا رہا ہے تاجر و سنتکار برادری کا کہنا ہے کہ ہزاروں کنٹینرز فیکٹریوں میں اور درامدی کنٹینرز بندرگاہوں پر پڑے ہیں ہرتال کی وجہ سے ملکی معیشت کو پہلے ہی ارب اور بے کا نقصان ہو چکا ہے اب مال بردار گاڑیوں کے قرائےوں میں اضافے سے مزید نقصان ہوگا کیمرمن نومان خان کے ساتھ تنجوبہ بیروائی نیوز کراچی